اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم محجز سامین اکرام اور میری پیاری بھیلوں ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے دروش شریف پڑھ لیتے ہیں اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی علی رسول کریم میرے سٹوڈیوز میں بیٹھے ہوئے میرے عزیز مہمانوں گھر پہ بیٹھی ہوئی محترم بہنوں میرے بھائیوں میرے بزرگوں میرے دوستوں آپ سب کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پھر وہی بات جو میں ہر مرتبہ اللہ کی بات کرنے سے پہلے آپ سے ارز کرتا ہوں کہ بات کو اگر میں نے آپ نے توجہ سے سن لیا تو یقین کرو بات یاد رہے یا نہ یاد رہے اس کی نرانیت کو اللہ دل میں اتار دیتے ہیں اور سب سے بڑا جو اللہ کی طرف سے انعام ملتا ہے وہ عمل کی توفیق ملتی ہے اب میری اس بات کو غور سے سننا تین چیزیں ایسی ہیں جن تین چیزوں کو ہر انسان اس کی تمنا کرتا ہے پہلی چیز ہر انسان مرتبے اور بادشاہت کی تمنا کرتا ہے یہ آپ کو ملے گی ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے رزق انتہائی آسانی سے ملے یہ چیز ملے گی اور ہر انسان کی یہ خواہش ہے ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے کہ میں بخشا جاؤں یہ اللہ کی طرف سے گفت ملے گی اگر قرآن کی اس آیت پر عمل کر لیا جو میں آپ کو بتانے والا ہوں اور اتنی بڑی کوئی چیز بھی نہیں ہے اللہ والے کرتے ہیں اللہ کے دوست کرتے ہیں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں غور سے سننا اللہ رب العزت فرما رہے ہیں فی السرائی والدرائی والقاظمین الغیز والعافین عن الناس واللہ يحب المحسنین یہ قرآن کی آیت ہے کیا آپ فرما رہے ہیں اللہ اسے واہ آپ کو اپنا دل باغ باغ ہو جائے گا میری اس بات کو سن کر کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں تیرے پاس مال ہو تب بھی خرچ کر نہ ہو تب بھی خرچ کر یہ کیا بات ہوئی مال ہو تب بھی خرچ کر مال نہ ہو تب بھی خرچ کر مال ہے تو خرچ کر تاکہ تیرے پاس ہے اور دے اور نہیں ہے تب بھی خرچ کر تاکہ نہیں ہے تو اور دے ایک دس ملتے ہیں ہاں ہیں تب بھی دو اور اگر چاہیے کہ میرے گھر میں آجائے تب بھی دو شیطان کہتا ہے شیطان کیا کرتا ہے ہائے ہائے الشیطان یعید کم الفقر شیطان کہتا ہے تو بھوکا ہو جائے گا کھائے گا کدھر سے ہاں اللہ کہہ رہے ہیں تیرے پاس ہے نہیں ہے تو دے کیونکہ میرے نبی کا ارشاد ہے آپ نے اللہ کی قسم کھائی جو صدقہ دے گا اس کا مال کبھی ختم نہیں ہوگا دوسری بات والقاذمین الغیز غصے کو قابو کر لیا کرو یہ ہے غصہ آئے فوراں بزو کر لو غصہ آئے فوراں بزو کر لو کھڑے ہو سیدنا عبوزر غفاری فرماتے ہیں میں نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی غصہ آئے وزو کر لو کیونکہ غصہ آگ ہے اور غصہ پانی سے تھنڈا ہو جاتا ہے غصہ آئے کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ تھوڑی دیر کے لیے قابو کر لو یقین کرو یہ وہ گھونٹ ہے جس کا قینا اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے آپ نہیں چاہتے کہ اللہ ہم پر غصہ نہ کرے یہ دوسرا کام تیسرا کام کیا ہے وَلْعَافِنَا عَنِ النَّاسِ لوگوں کو ماف کر دینا تین کام کرے گا اپنے پاس ہو نہ ہو خرچ کرے غصے کو قابو کرے حضرت محمد مآویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے میں لوگوں کو اتنا ماف کر کے مجھے لوگوں کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں اللہ مجھ سے اس کا عجر نہ چھین لے لوگوں کو ماف کیا کرو کرو گے نا انشاءاللہ غصے کو قابو میں رکھو گے نا تھوڑا ہو زیادہ ہو خرچ کرو گے نا اللہ آپ کو مرتبہ دے گا اللہ رب العزت بغیر اسباب کے آپ کو رزق دے گا اور لوگ آپ کی عزت کریں گے